موسیقی حبیب نورما گوندو آج ہم آپ کو اس کی بچپن سے لے کر آج تک کی مکمل بائیوگراپی آپ کو بتانے والے ہیں لیکن اس سے پہلے آلی میں لڑی گئی ایک لڑائی جس میں مدد مقابل آئیرن مارشل آرٹس کارنر مگ گریگل کے درمیان مقابلے کا ذکر کرتے ہیں گزشتہ روز امریکہ کے شہر لاسویگا میں یو ایف سی کی تحت تاریخ ساز فائٹ لڑی گئی جس میں روسی مسلمان مارشل آرٹس کبیب نورما گوروموف اور آئرش مارشل آرٹس کارنر مگ گریگر مدد مقابل تھے یہ تاریخ کا ایک انوکہ مقابلہ تھا کارنر مگ گریگر کو دنیا کا قطرناک ترین مارشل آرٹس اور ناقابل شکست توصور کیا جاتا تھا لیکن جتنا اچھا وہ فائٹہ رہے اتنا ہی شرپسند اور کالم گلوچ کرنے والا شخص ہے مگ گریگر کی جانب سے مسلسل کبیب کی مذہب اسلام کاندان اور ذات کو لے کر اکارت آمیز بیانات آ رہے تھے ایک پر اس کانسورس میں مگ گریگر نے کبیب کو شراب کی بوتل دکھا کر کہا یہ لو پیو جس پر کبیب نے کہا ہم شراب نہیں پیتے اس پر کبیب کا مذاق اڑایا گیا مگ گریگر طاقت کے نشے میں چھوڑ تھا اور کبیب کو کہہ رہا تھا کہ تم میرے سامنے چیونٹی سے بھی زیادہ اکی رو اور اس فائٹ کے بعد اپنے اڈیاں سلامت لے کر واپس نہیں جاؤ گے اس کے جواب میں کبیب نوروما گروف کا ایک ہی جواب تھا الحمدللہ میرے ساتھ میرا اللہ ہی کافی ہے ان سب بیانات کے ویڈیو یوٹیوب پر موجود ہیں اور جب یہ مقابلہ شروع ہوا تو لاکو مدہوں کے دل کے دڑکن رکسی گئی تمام مسلم دنیا کی نظریں کبیب پر ملکوز تھی کیونکہ اسلام کا مذاق اڑانے کے بعد یہ مقابلہ صرف کیل سے کہیں آگے وڑ چکا تھا یہاں جو مارچل آرٹ سے ناواقف ہیں انہیں بتاتا چلو کہ یہ عام باکسنگ سے کہیں زیادہ قطرناک ہے اس میں سری اسٹیل پنچنگ کیکنگ ہوتی ہے اور جو کچھ اسپیشل موو اتنے قطرناک ہوتے ہیں کہ کبھی کبھی فائٹر کے اڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ایسے میچز بھی ہوئے ہیں جن میں فائٹر کی موت بھی واقع ہوئی ہے اس لیے یہ کیل دنیا کے قطرناک کیلوں میں سے ایک ہے کہ اگر مقابلہ شروع ہوا تو ساری دنیا ایران رہ گئی اور ناقابل شکست اور قطرناک سمجھے جانے والے کارنر مگریوے کو بری طرح سے فیٹا اور چوتے راؤن میں مگریوے کی گردن ایسے دبوچی کہ اس نے ٹوپ آرٹ کر کے آر تسلیم کر لی یہ مارشل آرٹ کے دنیا کا ایک عظیم فتح ہے خصوصا مسلمان دنیا کے لیے کیونکہ ایک مسلمان فائٹر نے ایک ناقابل تسکیز دشمن کا گرور کاک میں ملا دیا مقابلہ جیتنے کے بعد جب قبیب پھر سے مگریوے کے تماشیوں کے جانب سے چند نازبہ الفاظ سے پکارا گیا تو ان اس باروں اپنے غصے پر قابو نہ رکھ سکا اور میدان سے کوت کر اکیلا آزاروں کے مجموع میں پہنچا اور مگریوے کے ساتھیوں کو پیٹ ڈالا انٹرنیشنل میڈیا کو بیان دیتے ہوئے اپنے اس روائے پر قبیب نے معذرت کی ہے لیکن ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ مقابلہ جیتنے کے بعد مقالف ٹیم پر عملہ کرنا میرے روائت کے قلاب ہے آج آپ میرا عملہ کرنا تو نظر آ رہا ہے لیکن یہ نہیں نظر آتا کہ مگریوے کے نے میرے مذہب اور میرے والد اور میرے قوم کا مذاق اڑایا مگریوے کے اور ان کے ساتھیوں نے ہمارے بس پر بھی عملہ کیا میں بحیثیت انسان کتھ کو کتنا کنٹرول کرتا خیر مگریوے نے جو غرور کیا اس کا سر ایک مسلمان جانباز نے توڑ کر رکھ دیا اور تمام دنیا کو یہ بتا دیا کہ کسی مسلمان کا مذاق اڑانا انہیں کتنا مہنگا پڑ سکتا ہے قبیب ریشن فیڈریشن کے ایک یو ایف سی فائٹر ہیں جو آج اس بلندیوں پر ہیں جہاں پہنچنا ار فائٹر کا سپنا ہوتا ہے قبیب پہلے مسلم فائٹر ہیں جو یو ایف سی ورلڈ چیمپئن بنے ہیں اور وہ یو ایف سی اور ایم ایم اے کے تاریخ کے او کے لڑی ہیں جو زیادہ عرصے تک جیتے آ رہے ہیں قبیب اپنے دمدار بیارحق فائٹنگ ٹیکنک کے لیے جانے جاتے ہیں جو اس نے بچپن میں ریشن میں بالو کے ساتھ پرکٹس کرتے ہوئے سیکھی ہیں قبیب کا فورا نام قبیب نورما گرویس ہے اور قبیب دے ایگل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے قبیب بیس سکٹیمبر 1988 کو وی فبلک آف داوکستان میں جو ریشیا فیڈرشن میں ہیں پیدا ہوئے قبیب کو دس سال کے عمر میں قبیب کے والد نے اسے بالو کے ساتھ لڑنے کی ٹریننگ دی ستنہ سال کے عمر میں آتے آتے جوڈوں میں بلک بیلتے اور دو بار کومبیٹ سیمبو میں ورلڈ چیمپئن بھی بن چکے تھے یو ایف سی میں آنے سے پہلے قبیب کا کیسنگ بار اسٹریٹ فائٹس میں فائٹر کو بری طرح دول چٹائی تھی اور ایک ماہ کے اندر چار میں سے چار میچ جیت کر ایم ایم اے کے فائٹر کے لیے قطرے کی گھنٹی بجا دی رشن دریجر میں قبیب کی 0.16 کی ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے قبیب کا یو ایف سی میں جانا کنفرم ہو گیا دوہزار یارہ میں یو ایف سی میں قبیب کے ساتھ چھے فائٹ کا کونٹریکٹ کیا قبیب نے چھے کے چھے فائٹ جیتنے کے علاوہ ایک فائٹ میں سب سے زیادہ 21 ٹیک ڈاؤن کرنے کا ورلڈ ریکارڈ بنایا وہ بھی صرف 27 منٹ میں یو ایف سی میں قبیب کے ان کامیابیوں کو دیکھتے ہوئے بہت سے فائٹروں کی دل میں قبیب کا ڈر بیٹ گیا اس کی واضح ثبوت یہ ہے کہ یو ایف سی کے چار چیمپئنوں میں سے تین نے قبیب کے مددے مقابل کیلنے سے انکار کیا اور چوتے کے ساتھ میچ فکس ہونے کے بعد اس کا کیل سے انکار کرنا اور کسی اور ریسلر کے ساتھ رنگ میں اترنا اس بات سے یو ایف سی کے فائٹروں کا ڈر واضح ہو چکا ہے کبیب وہ فائٹر ہیں جو 2008 میں سٹریٹ فائٹ کے میدان میں آئے اور 2008 سے لے کر 2018 تک کل 28 میچ کیلے ہیں اور 28 کے 28 قبیب نے اپنے نام کیے ہیں جو کد میں ایک ریکارڈ ہے اور آلی میں اسے گینیز آف وال ریکارڈ میں بھی شامل کر لیا گیا ہے اور آلی میں کیلے گئے جو اس دور کی یو ایف سی کے سب سے بہترین فائٹر مب گریگر ہیں جنہیں آلی میں قبیب نے پچاڑ کر دنیا میں اب یہ ثابت کیا ہے کہ اب یو ایف سی کا چیمپئن کبیب نورما گروہ میں کہے اس تارک ساز وکٹری پر باکسنگ کے عظیم ستار محمد علی مروم کے بعد ایک اور مسلمان اسٹار کبیب نورما گروہ مارشل آٹ کے دنیا میں اوبار آیا ہے اور ہم دعا گوئے ہیں کہ اللہ ہمیشہ حبیب کو کامیابی سے نوازے اس سے پہلے بھی اسپورٹ کے دنیا کے دو مشہور مسلمان فوٹوالر فاکبہ اور ایبرہمج کی زندگی پر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی لنگ ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا آپ اپنے قیمتی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کریں آج تک کے لیے بس اتنا ہی ملتے ہیں کسی اور دن کسی اور ویڈیو کے ساتھ اپنا قیال رکھیں